چلیں عزیز صاحب اس ہفتے کی پہلی تصویر دیکھیں اب اسے چھوٹا پچا کہتے ہیں کہ اماں اگلی دفاع اگر خانے پینے کا سمائن تو میں خود چکھلوں گا اپنا چکھل اب ایک ویڈیو دیکھیں سیساپ سیساپ اسے دیکھیں بہت اچھے ہنسی تو طرح اس کی سڑو یہ تو کوئی سری لنکا کی ناجیا پید لگتی ہے ہاں سا ہی نیو اس کا ختم ہنسی کے اندر جو چلاکی ہے وہ نوٹ کر رہے ہو جیسے ہی در ہماری حکومت نہیں پٹرول کے ایک دم تاس روپی یہ بداتی اور پھر عوام کے چیخنے چنگارنے پر تین روپی یہ کام کر دیتی اور عوام مت بین ہو جاتی ہے اس وقت اس طرح ہستی ہے حکومت حزیز صاحب یہ تصویر دیکھ کے آپ کیا کہیں گے یہ لیں ہائے ماہ ست کے جائے دیکھو وہ کمزور سا بندہ وچارہ کس طرح اس کو کھینچ رہا ہے جیسے ہماری عوام نے مگائی کے ہاتھی کو روکنے کی کوشش کر رہی ہوتی اور وہ بالکل ایزی آگے بڑھتا جاتا ہے بالکل اور چھاٹ دے پائی اس کی پوشل بیچ میں سے نکل گی تو پھر کتے مرمت کراندہ پرے یہ کیوں نہیں کہتے کہ بدمست امریکی ہاتھی کو ہماری حکومت روکنے کی کوشش کر رہی ہے آئے 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 بیانوں سے اور بزاحتوں سے اچھا جی اگلی بھی آپ تصویر ہی دیکھیں حزیز صاحب یہ کس کی ہے چیتری علی پستاؤل کسی بھیور نے بھیجی ہے عزیز صاحب یر کیسے کیسے لوگ دیکھو آئے ڈیا لگاتے ہیں بالکل کار میں ڈاکو آیا تو کارالے کہہ رہے ہو کہ ڈاکو ساں بیٹھو درہا سی پستاؤل چھل لئی ہے ڈاکو بھی آکے سے کہا اوہ یار چھل کے چلا نہ کئی میں مارکتے لگتا نہ پھرے ویسے اس پستاؤل کا پورا برست مارے نہ تو اس کا بلک شیک باند جائے چلے عزیز صاحب اپنے ایکسس بھی دیکھیں ہائے ماں ست کے جائے دیکھو یہ رہا کسی بتمی بچے نے اوپر لکھ دیا جانوں ابھی تو میری شادی نہیں ہوئی سیکنڈ یئر میں ہوں وہ ہم موچری دل کرے انٹرنیٹ پہ حکیم بادپرے ایسے گوڑیوں کے درد کی دعائی پوچھ رہی ہو یا اپنے مرہوم شوہر سے کبرستان چیٹنگ کر رہی ہو یا شاید اس کی سہلی نے اسے میل کی ہو خیرہ میبی دو گھتا کر کے اور فراک پہن کے پھرا کرو اس طرح ہی لے اس طرح کی ماہیاں اٹھا رہا ہے اس طرح کی ماہیاں بغیر علووں کے علو گو بھی بہت اچھی پڑا بغیر علووں کے علو گو بھی کیسے یار بن جاتی ہے رحمان ملک بغیر لا اینڈ آڈر کے پانچ سال لا اینڈ آڈر کی وزارت کٹ گیا ہے چلے سر یہ اگلی تصویر دیکھیں یہ کیا ہے جی عزیزی صاحب گاڑی سبزیوں سے سجی ہوئی ہے جتنی سبزی مہنگ گئی ہوگی اب تو سبزی خود کہتی ہوگی مجھے گڑی پہ سے جاک لے کے جلو نہیں تو دفع ہو جائے یہاں سے وہ دیکھوڑا بچہ کارگو بھی کا پھول لگا ہویا اس نے کہا گاہ پرے مار ہے ایڈی تو گاجے رہے چلو درہ میرا ریڈویہ دی اپنے میں ہے مجھے سینٹر میں ہوڑے دو چلو دباؤ جو ادھر ادھر ایسے پا جنیاد لگتا ہے کسی ڈاڈے بندے کا ہی بیا ہے دیکھو یہاں راستے میں سے اس نے سبزی لے کے گڑی پہ ہی سجا لی ہے اور بیوی کو گاڑی میں کہہ رہا ہوگا کہ کارما لیے جاندی بس گڑی تو سبزی پوٹ کے ہاں ڈی پکاڑی ہے حجیزی صاحب یہ تصویر دیکھے بتائیں کہ آپ کے ذہن میں سب سے پہلی بات کیا آتی ہے دیکھا ہے یہاں یہ لے دیکھو یہاں جیپ نے پہنچے ٹونگے یہ چکڑا لی گڑیوں میں چلتے ہوئے اس طرح شلوار اچھی کر لیتی ہے چونکہ اس کو دو تین دباؤ می نے مارا رہی ہے اتری ہے تین نمس اوٹ پو آکے پہ انہیں تو گندہ کر کے لے بڑا آگے سے کلبتی ہے کہ ہم اوڑ پاکستان تھیے سڑکڑی چکڑو چکڑی ہوئی عزیز صاحب یہ دیکھیں ہمارے کلچر کی کیا خوبصورت اکاسی ہے دکھاؤ ذرا آہا ہا 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 واہ 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 کلچر میں اس طرح کی چیزیں دیکھ کے تو آئیے ہی بہت گوشت ہوتا ہے یہ واقعی کمال کی چیز ہے درہت کے ساتھ شیشہ بند کے شیو کرنا اور پھر ادھر سڑک کے اوپر کرسی پہ بیٹھ کے شیو کروانا یہ پاویدوں میں جنہیں سڑک کے اوپر بیٹھے ہوئے درہت کے نیچے باتیں یہ یرداری اور قوام متحدہ کی ہی کرتے ہیں وہ شیو کرتے ہوئے یہی کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کی کری ہے انہیں جی درداری آج گیا سہتا ہے وہ شیو کراتے ہوئے کہہ رہا ہے ہی وڈ دیتے ہیں وہ گڑا آب آگیا ہے باس بھاؤ جی ہے ساڑھے ملک چے تماشاہ بریکہ نے لائے یہ آہ بریکہ نے تماشاہ لائے تو نے ننہ ٹاکلا اٹاک بھی امریکہ نے لائے یار میں سنیا نگران بھی یہ رہا جب راکھلیا نے اور راکھلیا نے انتون آمنا شیف کرا اس سیلون کے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آج آم کے درخت کے نیچے ہے کل جامن کے درخت کے نیچے ہوگا موبائل سیلون ہائے 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 اگر تھنڈی شیف کرانی ہے تو شیدود کے نیچے لے جائے اور اس دکان کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اکو بستے میں ساری دکان آ جائے یہ نائی جس اس طرح سے شیف کر رہا ہے یہ بندہ اٹھ کے جائے گا تو دلگرے اسی اس طرح سے مرود کٹ کے بھکا لے اور سویرے اسی اس طرح کے ساتھ درخت سے مسواگ بھی اتار لیتا ہے آیا اور انہی بھی دفعہ بیلڈنگ بھی کرا چکا ہے اس طرح اس کے پڑھدہ دیڑ یہ خریدا تھا آہاں اب یہ دیکھیں حضی صاحب بہت اچھے یعنی پہلی وہ نائی کی تصویر دکھائی اب اس کے بالکل آپ کو یہ دکھا لیے بلے 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 دیکھو یہ را کتنی کتنی بڑی موچھے اور بچے موچھے پکڑ کے کھڑے ہیں یہ چاچا گھوم ہو جاتا تھا اس کے بچوں نے اس کی موچھے بڑی کر دی ہیں اب صبح صبح اٹھ کے موچھوں سے پکڑ کے اسے کھوپے لے جاتے ہیں آئے 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 اس بندے نے پہلی دفعہ کہا تھا کہ موچھ نہیں تو کوچھ نہیں چونکہ اس بچارے کی موچھے منا دو پچھے بچنا کی رضیین آپ دیکھ رہے تھے حسبحال خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ